لیکن فاتحہ پڑتا ہے اور پیارے مصطفیٰ خود جاتے تھے اور فاتحہ حریب پڑتے تھے آپ نے فرمایا تم بھی جاتے تو انتوں نے ہے تکمان زیارت القبور اللہ فضول روحہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا کیوں کہ تمہارے مسلمانوں کی قبریں کوئی نہیں تھی کافروں کی قبریں تھی تو کافروں کی قبر پر جانے سے میں منع کرتا تھے تمہیں اللہ فضول روحہ اب تمہارے وہ عزیز رشتہ دار جو مومن مسلمان ہے فوت ہو چکے ہیں اب ان کی قبروں پر جانا ہے تمہارے مردوں کے لئے حلال ہے تمہاری عرتوں کے لئے حلال ہے جائے ہاں اتنا احتیاط رہے کہ عرتیں اگر جائیں تو باپردہ جائیں باپردہ جائیں بے پردہ نہ جائیں اور مرد ان کو جانے کی اجازت ہے عرتوں کو بھی جانے کی اجازت ہے بے پردہ نہ جائیں بس اتنا کر لیں گے احتمام کریں بات سمجھا رہے ہیں اب جناب آپ لوگوں کو بڑے دھوکے لگتے ہیں الٹا ہمیں مشورے دیتے شاہ جی تھوڑا چھوڑا رکھے کرو اینج دینی جی میں آگے یہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھا کروں بیعدبی اور گستاخی نہ کروی ہوتی تو حالات فرقہ بنانے کے ان کو ضرورت کیا تھی کیا عامداریہ نہیں رکھتے باریوں دلیہ وہ عبیت بنی ہے کیا ہم مسجدیں نہیں بناتے کیا مسجدیں بنانے کے لیے وہ عبیت بنی وہ عبیت صرف پاکوں کی گستاخی کرنے کے لیے بنی اور اس کو مقصد ہی کوئی نہیں کیا کیا وہ عبیوں نے دنیا میں آکے کیا توحید کا ڈنگا پیٹا ہے بھائی بتاؤ مجھے کیا امریکہ کا مقابلہ کرتے ہیں وہ جی کیا دنیا میں روس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ کیمنزم کو انہوں نے روکا ہے وہ تو چنچے ہیں جتنے بڑے وہ عبیوں سب چنچے امریکہ کی کیا دین کی خدمت کی انہوں نے ماں سوائے قبرستان گرانے کی حضور خدا کی بیٹی کی قبر کو بلڈوز کیا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کی قبر کو اس طرح کو کافر بھی نہیں کرتا کافر بھی قبروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے جو بابیہ نے کیا ہے جا کے دیکھو مدینہ منبرہ میں خون کے حصور ہوتا ہے انسان انسان اے صحیح خون کے حصور ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے خاندان نبوت کی قبریں اینٹ سے اینٹ بچا دیئے حضور کے بیٹے کی قبر پر بلڈوز چلایا انہوں نے حضور کی سب ازواجیں متحرات کی قبروں کو فیتی فیتی کر دیا انہوں نے حضرت آشان صدیقہ کی قبر کو بھی حضور کے دعوات اگر تسوان غلی کی قبر کو بلڈوز پر چلا دیا ہے یہ دین ہے اگر یہ دین ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور کی قبر انور اور گمبد خدرہ کیوں موجود ہیں گمبد خدرہ بول بول کا بتا رہا ہے کہ اگر قبریں بنانا یا گمبد بنانا شرک ہوتا تو پیارے رسول کا گمبد کیوں موجود ہوتا پیارے رسول کا گمبد کیوں موجود ہوتا یہ گمبد بتا رہا ہے کہ جن سے دین نکلا اور جنوں نہیں دین بتایا اور جن کی زندگی اس وحے حسنہ ہے اگر گمبد بنانا یا قبر کی عزت کرنا یا قبر کا نشان لکھنا یہ حرام ہوتا یا بدا تیسیہ ہوتا تو رسول اللہ کا کبھی گمبد نہ ہوتا گمبد خدرہ کا وجود وہ خود دلیل ہے اولیاء اللہ کی قبروں کو اچھا بنانے کی اللہ اکبر جہاں بھی بس چلا جی مسلمانوں کو مشرک یہ مشرک ہیں یہ مشرک ہیں میں کہتا رہتا ہوں اپنی تقریروں میں حدیث رسول ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے وَاللَّهِ مَا خَافُ مِنْكُمَنْ تُشْرِكُمِنْ بَعْدِي اے میرے امتیوں میں محمد کو اللہ کی قسم میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا پیارے رسول تیری امت تیرے بعد کبھی مشرک نہیں ہو سکتی مَا خَافِ مِنْكُمْ تُشْرِكُمِنْ بَعْدِي امت مشرک نہیں ہوتی تو آپ کون ہے ہر وقت دھڑکا لگا ہوئے تو مشرک ہوگئے مشرک ہوگئے میں کہے تُو اے کون ہے کون ہے سڑا کی لگنے تو کہ میں مولوی ہوں تو میں کہ مولوی ہے اپنے گھر جا ہم کوئی جنگل میں بیٹھے قرآن و سنت جاننے والے ہمارے پاس ہوگی تھا تم جو ہمارے گھر لے جاؤ جو ہمارے مسئول ہیں کل کو جن کو قیامت کے دن ہمارا جواب دینا ہے جو قیامت کے دن ہمارے اس دنیا میں بھی قیامت میں بھی ہمارے قائد ہوں گے ہم جن کے ذمہ ہیں کوئی نہیں سمجھا ہی آپ ہم جن کے ذمہ ہیں جن کا ہم اجر ہے ریور ہے جن کی ہم بھیرے ہیں جو ہمارے آقا ہے مالک ہے وہ مطمئن ہے تو تم کال ہو مطمئن نہ ہونے والے تم ہمارے لگتے کیا ہوا پہا رشتہ تو بتا نا پہلے کیا رشتہ ہے تیرا اور ہمارا کیا لگتا ہے تو ہمارا بتا نا کوئی تعلق ہوتا ہے تو بندے دعوے سے بات کرتے ہیں تو تیرا کیا ہمارا چوار تعلق ہے بھئی دین کا تعلق تو پیارے مصطفیٰ سی ہونا تھا اور بھئی مان یا تونی کا وفادار نہیں ہے تو ہمارا لگتا کیا ہے تو ہمارا کیا لگتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا جب تو ان سے بے پرواہ ہوا تو جہنمی ہے تجھ سے ہمارا کیا کام اور تیرا ہم سے کیا کام وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ تو حاجت رسول اللہ کی آپ کون ہے جی اگر اینو منو منو وچگنو میں آپ پہی جمع جا جنار جی تو تجھے کس نے انوائٹ کی یہاں خام خام داخلت کرتا ہے ہمارے معاملات میں کون ہے تو میں مولوی ہوں مولوی ہے تو مولوی ہے تو ادھر کو خالی پڑی ہے مفجد ادھر مولوی بیٹھے ہیں الحمدللہ تیرے کے بیٹھے ہوگئے ہیں سرکار کے غلام بیٹھے ہیں اللہ اکبر اگر ان کے طریقے پر چلا جائے تو بھرگان دین کی حرمت و عزت و عدد و تقریم اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت و محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں پیارے مستقال اسلام نے اس کی تاقید فرمائی ہے اور حضرت صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں آسارا ہم کی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ پاک لوگ نمازیں پڑھنے والے جن قدموں سے چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے آسار کو بھی قیامت تک محفوظ فرما دیتا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے کہ قدم تاکہ کل پر اس کا ثواب اس کے زامنے آجائے اللہ تعالیٰ یہاں سے کہانی اللہ تعالیٰ نے اصحاب القریہ کے نام سے بیان فرمائی ہے مغرب اللہم صلی اللہ اصحاب القریہ اجیاء المرسلون جرسلنا الیمسنین فکذبوهما فعززنا بسالس فقالو انہا الیکم مرسلون قلو ما انتم اللہ بشار بسلونا ربان دل الرحمن شئن انتم اللہ تجربون قلو ربنا یالم انہا الیکم لمرسلون وما لئینا اللہ بلاغ المبین قلو انہا تطیر مابکم لئی لم تہو تنتہو لمرجمن نگم وليم سنکم منا عجاب ملیم قلو قائعو کم ما کم این ذکر تم بل انتم قل و مصرفون مضامین چل رہے ہیں فرما رہے ہیں جو میں قراشی پر رہا ہوں آپ تصدیق کرنے میں کوئی دکت محسوس کر رہے ہیں پڑ لے آنکھ نبیوں کو اپنی مثل بشر کہنے والی بیماری کن کی ہے کافروں کی بیماری مسلمانوں کی نہیں ہے آج کل بھی کچھ بیماری کو یہ عادت ہے اپنی مثل بشر کہنے کی